اسلام علیکم ستو کا ذہن میں آتے ہی آپ کو ایک بہت ہی ہیلڈی سیت بکش اور مزیدار قسم کا ڈرنک آپ کے ذہن میں آتا ہے جس میں چینی کی بجائے خالد شکر اور جو سے بنے ہوئے ستو اگرچہ کبھی اسے بھون کے کوٹا جاتا تھا اکھلی میں لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ گرائنڈر میں چکیوں میں پیس کے آتے ہیں اور اب ہر مارٹ میں ہر اچھے کیشن کیری کے اوپر آپ کو اب ستو مل جاتے ہیں وہ پرانے والے ناس ہے لیکن پھر بھی ان کی کیمیکل کمپوزیشن تو سیم ہے تو ایک اور بہت خوبصور جو اس کے ساتھ یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مشروب اور ستو پسندیدہ خوراک تھی جو کے حوالے سے حدیشی یہ ہے کہ سو کے قریب بیماریاں کا علاج جو کے غزا میں ہے اور دوسرے نمبر پہ حدیشی یہ ہے کہ جو کے غزا کی حدت سے بندے کے اندر جو غلاستیں جو نجاستیں اور جو کسافتیں ہیں وہ ایسے بھاگتی ہیں ایسے دور ہوتی ہیں جیسے شام کو ہم مود ہوتے ہیں اور گرد دور ہوتی ہے اس میں سٹارچ ہے جو ویڈ سے تورہ سا زیادہ ہے نمبر دو پہ پھر اس میں فائبر اور سالوبل فائبر شگر اس میں فائبر بہت زیادہ ہے اتنے زیادہ اتنے مزیدار اتنے ریڈی ڈرنک آگئے کہ ستو آپ بچارہ بہت پیچھے رہ گیا لیکن جو کے دلیے نے اتنی زیادہ اس نے لوگوں کو صحت بکشی کہ وہ جو کا دلیہ اور شہد ایک ایسا آئیڈیل کمبینیشن بن گیا کہ وہ ابھی تک اپنی افادیت رکھے ہوئے ہیں جب قواب بندے کے مزمحل ہو جائیں تو کعپر کی ضرورت پڑتی ہے تو کعپر اس میں موجود ہے اور جوڑوں کے درد کیلئے کعپر دی بیشت ہے پھر اس میں سیلینیم ہے چھوٹی آنٹ کا جو کینسر ہے وہ اس سے بندہ نجات حاصل کر سکتا ہے اس میں فیٹی ایسر کی جو مقدار ہے بائیس کے بائیس فیٹی ایسر اس میں ہے اور جو اس میں ایسینچل امائنو ایسر سے ہیں وہ آٹ کے آٹ اس میں ہیں اور جو امائنو ایسر سے ہیں سیمپل امائنو ایسر وہ اٹھارہ کی مقدار اس میں موجود ہے اور ان کے ساتھ جب بیٹا گلوکنٹ شامل ہو جاتا ہے تو پیکٹ آف انرجی پھورتی ہے اور بندے میں توانا ہی بھرپور قسم کیا جاتی ہے حضرت صاحب بن عبیب قاس بولے یا رسول اللہ میں کل غزبے میں نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا میرا کوئی دل کا مرض ہے آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ کا دلیا کھا کے آئیں اور اگلے دن وہ تونوں مانتے ہیں اب میں بحثیت سائنٹس لیتا ہوں کہ جاؤ کے دلیا میں وہ کون سی چیز ایسی آگئی ہے تو اس میں وائٹیمن بی فیفٹین کا ایلیمنٹ ہے جو دل کے والو ہیں جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے دی بیسٹ ہے یہ جاؤ کا دلیا اور اس کے بعد جب ایک اور ایلیمنٹ بہت زیادہ اس میں موجود ہے وہ نیا سین ہے نیا سین کیا کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے دنوں خاص سنیا کہ پلیٹلیٹس گر گئے پلیٹلیٹس یہ ہو گئے خون گڑا ہو گیا تو یہ نیا سین ہے جو خون کو گڑا ہونے سے روکتا ہے اور اس میں کانٹینیورسی سلسل اس میں رکھتا ہے اس کے فلو میں آپ دیکھیں عموماً ہم لوگوں کو بعض کاریخ خارج ہو جاتی ہے ایچنگ جیسے بولتے ہیں تو یہاں پر جو کا آٹا بڑا کارگر ثابت ہوا ہے جو کے آٹے کو کوئی بھی سرکہ لے لیں اسٹکے سے لیں اس میں گوندیں اور گوندہ ہوا آٹا اس خارج زیادہ حصے میں لگائیں تو آپ کی خارج فوراً ریموو ہو جاتی ہے اب دیکھیں اس میں نان سالبل فائبر ہے بائل ایرسل کا اخراج کم سے کم ہوتا ہے بائل ایرسل کا اخراج کم ہوگا تو اس میں وہ جو پتری ہے بننے کے چانسز کم ہو جائے گی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کا پانی لیں اس میں شہد ملائیں اس کو کھائیں پندہ دن کے اندر اندر پتے کی جو پتری ہے وہ ختم ہو جائے گی جو کا پانی بنانے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک جو کا دلیہ لیں بزرگ پانی اس میں زیادہ ڈال دیں اس کا پانی اوپر ہے وہ پانی لے لیں ایک تو یہ ہے دوسرا پرل بھارلے کا پانی پرل بھارلے کیا ہوتا ہے اس میں موٹیوں چیسے دانی ہوتی ہیں اس میں ہس کم رہے ہیں اتارا ہوتا ہے چلکہ اتارا ہوتا ہے اب دیکھیں جو کے ہٹے کی روٹی بنانا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس میں گلوٹن کی مقدار کم ہوتی ہے چپاتی میکنگ کوائٹی اس میں کم ہوتی ہے اگر اس کو پیور کھا لیں جو کھا لیں چکنے بیلنے سے بنایے تو دی بیسٹ ہے اگر وہ نہیں ٹوٹ شاتی گھار والے کے خواتی نہیں بنا سکتی چلیں اس میں گندم کا ہٹا مکس کر لیں اور چنے کا ہٹا مکس کر لیں تو اس کی افادیر برقرار رہتی ہے کہ جو کا جو ستو ہے اس کے پینے کے بعد پانچ گھنڈے تک بندے کو پیاس نہیں لگتی جبکہ سوفٹ ڈرنگ پینے سے آدھے کے نباس پیاس لائچ جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو جو ستو اور اس کے دلیے کی اور اس کی طبیعی افادیت سب جان چکے ہوں گے امید ہے کہ آپ اس کو اپنے خوراک کا حصہ بنائیں گے بہت شکریہ